سمجھے یہ اور جیوان میں اتنے نہیں دی گئی چوراسی لاکھ کے جتنے جیوزنٹویں سب سے زیادہ مت انسان کو ہی تو دی گئی ہے اور وہ مت کیوں دی گئی ہے کہ وہ اسی جیوان میں انسانی چولے میں ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اگر ہم اس میں وہ نہیں سمجھ بائے تو مت والے کہاں ہوئے لکھنے والے رامنایان جی کا تو مجھے پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہوگا لیکن حاضر ہیں ان مہاپرسوں کی بانیوں کی ویکھا کرنا تو ہمارے کہاں بس کی بات ہے تُچھ بُدھی ہے اور چھوٹا موہ ہے بات بہت بڑی ہے سنتوں کی بانی کی ویکھا کرنا اور ایک کے بس کی بات نہیں لیکن حاضر جب ہو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے پوچھی جا سکتی ہے اس بانی کے بنانے والے یہی پہ ہیں اس لئے انہوں نے تو مت والا کیا سمجھا ہوگا لیکن میں نے جو مت والا سمجھا ہے میں اس کو اپنے ڈھنگ سے ویکھا کر کے بتاتا ہوں کہ مت والا انسان ہے کہتا ہے چہتاونی دی ہے مت والوں ارے انسان جب چہتاونی کو اپنا لے گا نا یہ ایک شکشہ ہے جیو کو راستے پر لینے کے لیے اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جن سنسار کے پدارتوں کے لیے تم دھن سمپتی ارجیت کرنے کے لیے سنتان کے لیے محل مینڈی مکان کے لیے تم بار بار اتنا میند کرتے ہو اتنا پریاس کرتے ہو جھوٹے دعوے کرتے ہو چل کپٹ کرتے ہو بے ایمانی کرتے ہو تھگیاں کرتے ہو لوٹ خسوٹ کرتے ہو لوگوں کے آگے پیچھے سے تم ان کو کسی کا سامان تکتے ہو اس سے زیادہ تجھ بودھی کیا ہوگی اسی لیے اس میں چیتایا گیا ہے کہ اگر ان برے کرموں کو کرتے ہوئے جاؤ گے تو امت والے ہو بودھی مانو آپ میں سمجھ ہے بودھی ہے پھر آپ اندے کیوں ارے آنکھ ہوتے ہوئے اندے نہ بنو اکل ہوتے ہوئے آپ مورکھ نہ بنو جب وہ سمجھ دی ہے ہمیں مالک نے تو اس سمجھ کا آسرہ اور آدھار لے کے ہمیں اپنے جیون کو صحیح لائن پہ چلا کے اچھے کرم کرنے چاہیے اگر اور اس کا اچھے کرم کرنے کا ہے کہ جب اچھے کرم کرتے کرتے ہیں ہمارے من کو یہ عادت بن جائے گی ہمیں اچھا کرنے کی عادت ہی بن جائے گی برائیاں اپنے آپ چلی جائیں گی یہ کبھی ہو نہیں شکتا تم جب اچھے بن جاؤ گے برائیوں کو تیاغ دوگے اگر بری جگہ میں جاؤ گی تو بھی آپ کا پریاس یہی رہے گا کہ اچھا ہی کھو جاؤ گے لیکن جس انسان نے اپنی نیت کو برا بنا لیا ہے چاہے وہ کتنی بھی اچھی جگہ جائے چاہے مہاپرسوں کے سنگ میں رات دن وہ بیٹھا رہے اس کی متی خراب ہے اس نے اپنے کرم کو بگاڑ لیا اپنے جیون کو برباد کرنا جو چاہتا ہے اس کو کن سمار دے گا انسان اگر خوب صدرنا چاہتا ہے تو کسی سے شکشہ لے کے صدرے گا اب بھرے کی اور بھونڈ کی ایک ہی شکل ہوتی ہے ایک ہی آکرتی ہوتی ہے لیکن بھونڈ نے اپنی عادت کو بنا لیا ہے کہ گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے وہ اپنے جیون کو گندہ بنا لیا ہے گندگی کی شوائے نہیں جی سکتا لیکن اسی بھونڈ کو اگر گندگی کے پاس جا کے چھوٹو گے نہیں جی سکتا ہے وہ کیونکہ اس نے اچھے گنوں کو اپنایا ہے اس کا جیون اس کا گھر اور اس کا گن لینے کا طریقہ ایک ہی جگہ ہے وہ ہے فون وہ فونوں کی گند لے گا ان کے پاس جائے گا ان کی اچھائی میں رنگا رہے گا اور وہاں پر وہ مست ہو کے اچھے اچھے گیت گن گناتا رہے گا ارے جب انسان کے لیے تو پرکرتی نے بہت ایسی چیزیں پیدا کی ہیں اگر درستی کر کے دیکھو ایک طرف مکھی کو دیکھو ایک مدو مکھی ہے ایک گندگی کی مکھی ہے گندگی کی مکھی کا وہ گندگی کے بنا نہیں جی سکتی اور اس سے بھی گندہ کیا کرتی ہے گندگی پر بیٹھ کے گندگی لے کے آتی ہے اور جہاں بیٹھے گی وہاں گندگی پھیلاتی ہے لیکن مدو مکھی اگر کسی پھول پہ جائے گی پھول کو بھی اچھا رہنے دے گی پھول کو کوئی دیکھت پریشانی نہیں کرے گی وہ پھول سے اچھے گنوں کو اچھی چیز کو اس کے رس کو بھی لے لے گی اور اگلی جگہ بھی جا کے وہ امرت جیسا سہد کو اکتریت کر کے اس کا بندار بنا دے گی نہ پھول کو پتا چلا نہ جہاں اکٹھا کیا وہاں کوئی کسی کو دیکھت دی اور پھر بھی دوسروں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایک بوند کر کے بوند بھی بہت بڑی ہے کتنا تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے پھولوں سے اس نے اکتریت کر کے اتنا بڑا بندار بنا دیا اور انسان جاتا ہے کہ اس کی کری کرائی میند کو ایک منٹ میں کر لیتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں گئی اس کو چھوڑ دیتی ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ وہی اس کے بعد وہ مری جائے انسان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان اپنا جیون کاغنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ تو ہائی توبہ مچاتا ہے کہتا ہے یہ چیز میری تھی یہ کیوں گئی اسی لیے اس میں کہا کیا کرتا ہے میری میری دنیا میں چیز نہیں ہے کوئی تیری ارے میرا میری کے چکر میں پڑ کے ہم جنم مرن سے بندے ہیں جنم مرن ہو میں میری سے تیرگون تاپ زور آسی سمجھ دیکھ کچھ سار نہیں ہے میرے تشنامت باسی سمجھ دیکھنے کی بات ہے تھوڑا سوچو مچ سے اکل سے دھیان میں گیان سے اس بات کو اپنے دھیان میں لے کے آؤ ذرا بدھی کی کسوٹی بے کس کے دیکھو ہے کیا اپنا جب ہمارا سریر بھی نہیں ہے اس سریر کو بھی ہم تیاغنے والے ہیں چھوڑ کے جائیں گے پھر کس چیز کی میر جماتے ہیں جھوٹی چیز کو سچی بنا کے اپنی مانتے ہیں یہ مت والوں کی بات نہیں ہے یہ تو مت ہنوں کی بات ہے پھر ہم سچنگوں سے سکھشا دیکھ کیا لیتے ہیں جا کے کیوں سچنگوں میں سمجھ برباد کرتے ہیں سچنگ میں جاؤں تو ہمیشہ اپنی میں بار بار اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ من کے دروازوں کو کھول کے رکھو یا بدھی بدھی کے دروازوں کو کھول کے رکھو کہ جو بھی چیز سنی جائے سیدھ آپ پرویش کریں آنکھوں کو کھول کے رکھو کہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے کیونکہ انسان کی ساری شکتیوں کا ویناس کرنے کی تین ہی مکھے اندریہ ہیں آنکھ ہیں کان ہیں اور موہ ہیں جبان کے بولے سے اتنی شکتی کا ویناس کرتے ہیں واہ یاد کی بات ہم بنا مطلب کی ارث ہی ان باتیں بولتے رہتے ہیں لیکن اسی بولے میں اگر مطلب کی بات ضرورت کے لیے بولی جائیں جو بولا جائے میٹھا بولا جائے جتنا بولا جائے سچا بولا جائے تو ہمیں کوئی کسی پرکار کی دیکھت نہیں بلکہ جو سبد سنے گا اس کو بھی شانتی ملے گی اور ہمیں بھی سگن ملے گا آتمک شانتی ملے گی لیکن برا اکثر تو ایسا ہے کہی ہے نا کہ جس پرکار سے چندن کو چور چور کر کے ڈال دیو گے تو بھی اس میں یہ گن ہے کہ اپنی مکار کو نہیں تلزتا ہے لیکن ایک مورک آدمی کو اگر تم بولو بھی کہ تو وہ تو ایسا ہے جیسے بٹھی میں انگار بھرے ہوئے ہیں ان کو تو دبے رہنے دیا جائے تو ہی اچھا ہے لیکن آپ ست گنوں کا سنچے کروگے دیرے دیرے کر کے سچنگ میں آکے اچھے گنوں کو اپناتے چلے جاؤگے برایاں اپنے آپ نکلتی چلی جائیں گی اور اچھے گنوں کا منڈار بھرتا چلا جائے گا بگتی کا مارک بڑا سگم ہے اس سے سستہ کوئی راستہ نہیں ہے اور اس سے سستی کوئی وستو بھی نہیں ہے لیکن کرنے وڑا ہونا چاہیے اور کتنے سہج باؤ سے کتنی چھوٹ دی ہے کتنی دیا کی ہے سنت مت جاری کر کے کتنی دیا کی کہ گھر میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہوئے جتنے پدار سنسار میں ضرورت ہے اس ضرورت کے معافی اگر آپ ان چیزوں کو برکتے ہو پریوگ میں لیتے ہو کوئی دوست نہیں ہے لیکن اگر عطی میں چلے جاتے ہو کسی چیز کی بھی جاتی ہو جاتی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ ہمارا دخ کا کارن بن جاتی ہے کسی چیز کے سنگرے کے اس میں نہ پڑو کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے سنگرے کیا ہے تو اس کا چھوڑ کے ہی جانا ہے جانے کے بعد میں وہ کسی کے کام آئے نہ آئے کون دیکھتا ہے اس بات کو لیکن بنا بات کے لیے اس کو گلت طریقے سے گلت ڈھنگ سے ہم سنچے کرتے ہیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا کیا لاب ملیا اس لیے انسان کو جیتے جی جو کچھ وہ اپنے من سے وچن سے اور کرم سے جو کرنا چاہتا ہے اس کو اچھا ہی کرنا چاہیے اور ان تین ہی چیزوں کی ضرورت مرتی ہے انہی سے دس پرکار کے دوست ہوتے ہیں من سے وچن سے اور کرم سے کئی ہے بلکہ کہ منسہ وچہ کرم نہ دکہ ہوں مت دے ایتی رینی جو رہے وہ اس سبد رس لے اب سبد کا رس سبد کا بھگتی کے مارک پر چلنے والے جانتے ہیں کہ سبد ہے کیا جس کو دنیا داری کے لوگ رام کہتے ہیں اس کو اصل میں سبد کہا گیا ہے ہمارے ساسطوں میں مرانی اللہ مار پرسوں نے اس کو بتایا ہے کہ سبد ہے کیا چیز سبد ہر چیز کی پیدا کرنے والی ہے جو چیز ہمیں باستی ہیں جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اس سب کی سبد سے تو پیدا ہوئی ہے جتنے بھی یہ رچنا کا سامان ہم ستھول چیزیں ان نظروں سے دیکھتے ہیں سخسم چیزوں کا تو بعد میں نمبر آتا ہے لیکن باری روپ سے جو چیزیں ہمیں موٹا موٹی دکھائی دیتی ہیں جو پانچ تتوہ اور تین گن کا روپ لے کے بدلتی اور بگڑتی رہتی ہیں پرکرتی میں یہ کھیل روزانہ ہوتا رہتا ہے اور اسی کا ایک انگ ہم جیو بھی ہیں لیکن جیو چیتنے ہیں وہ چیتنے نہیں ہیں پھر بھی ان میں پانچوں تتوہ میں اور تین گن انسان میں سکریے ہیں اور چورہ سی لاکھ کی جیووں میں سکریے نہیں ہیں اسی لئے اوسر ملا ہے یہ موقع ملا ہے انسان کو کہ اسی جیووں میں کرنی کرے وہ سچنگ سے یہی لاب ہے اور سچنگ کسی کتھا کو سن لینا سچنگ نہیں ہے سچنگ کا مطلب ہے کہ اپنی کرم پر نظر رکھو کرم کو صدار اور کرم کو بناو جس نے اپنے کرم کو بگاڑ لیا اس نے جیوان کو بگاڑ لیا جس نے جیوان کو بگاڑ لیا اس کا سب کچھ ختم ہے کیونکہ کرم سے ہی سب چیز بنی ہوئی ہیں انسان کا شریر کیا سب جیوان کے شریر بعد میں بنتے پہلے اس کا کرم بن جاتا ہے اب اچھے کرم بھی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا برا کرتے نہیں اچھا کرتے ہیں جو ہم سے ہوتا ہے دان پون کرتے کوئی بات نہیں ہے ضروری نہیں کہ اچھے کرم کیے ہیں آپ نے تو آگے بھی آپ انسان بنو گی یہ بات ہے کہ اپنے اچھے کرم کیے ہیں اچھے کرم کا فڑ اچھا مل جائے گا یوں نہیں پتہ نہیں کیا ملے گی اس میں لیکن جس نے گرو دھان کیا نام لیا ہے سبت کے راستے پر چلیں ان کے لئے یہ گارنٹی ہے کہ اگر بھکتی کے مارک میں گر گئے تو بھی انسان کا ہی ان کو اگلا چولہ ملے گا اول تو وہ گرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ سنتوں نے جو مارک دیا ہے اس مارک پر گر جاتے ہیں لیکن جو مارک چلتا وہ گرتا ہے وہ کھڑا ہوگا اسی مارک پر پھر چل پڑے گا سنسانیوں کا یہ مارک نہیں ہے سنسانی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا بھی جیمع سپل ہو تو کسی پورا پر اس کی خوز کریں اور پورا پر اس کی خوز کر کے اس سبت کا بھید لے کے سبت کی کمائی کریں جو جو تم اس مارک میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے من میں سنکلپ سکتی تمہاری بڑھتی جائے گی من کی جو طاقت ہوگی وہ آپ کو زیادہ بلوتی بنائے گی اور دن پرتی دن آپ کی بھگتی ستگرو کے پرتی نام کے پرتی درڈ آتی جائے گی اور جوں جوں آپ نام کا سمن کروگے بھگتی میں آگے چلوگے کیوں تو یوں سمجھو ہرکے ہوتے چلے جاؤ گے اپنے کرم کو بنا لو یہی جیون ہے یہی آؤثر ہے اگر یہ موقع نکل جاتا ہے انسان کا پھر پستانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وقت ایک بار گزر جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا سبد جبان سے نکل جاتا ہے آدمی بار بار کہو معافی مانگو کچھ بھی کہو لیکن اس سبد ہمیشہ کھڑا رہے گا زیادہ نہیں ہے تیر کبان سے نکل جائے جبان سے سبد نکل جائے اور انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جائے لوٹ کے نہیں آتا جو آج وقت ہے یہ کل کو نہیں آنا ابھی یہاں کھڑے تھے پاؤن کرنے لگیا کہ ان بریک ایبل